سب سے پہلے تو دیکھیں اس میلے کا بنیادی مقصد کیا تھا آپ سب جانتے ہیں کہ ایک عام آدمی کی زندگی میں جہاں جو اس کی دنیاوی خواہشات ہوتی ہیں سب سے بڑی خواہش جو ہوتی ہے وہ اس بات کی ہوتی ہے کہ میرے گھر میرے سر پر میرے اپنے گھر کی چاہتے ہو گھر ہونا سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے اس کی اور یہ جتنی بڑی خواہش ہے اس کو پورا کرنا اتنا ہی مشکل ہے کیونکہ اس کیلئے سرمایہ کی ضرورت ہے پاکستان میں جو لوگ ہیں ان کا اگر تناسب دیکھا جائے اور جو گھر مہیاں ہیں تو بہت ایک اس کے اندر میں میں فرق موجود ہے اس فرق کو دور کرنے کی خاطر وزیعظم پاکستان نے ایک سکیم کا آغاز کیا اور اس سکیم کا نام تھا میرا پاکستان میرا گھر اس سکیم کا ایک بنیادی مقصد ہے اور میں ابھی میلے کی طرف بھی آوں گا اس سکیم کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہر وہ شہری پاکستان کا چاہے وہ مرد ہو یا عورت جس کے نام پر ابھی کوئی گھر موجود نہیں ہے وہ سستا کرزہ لے کر اپنے بینکوں کے ذریعے سستا کرزہ لے کر اپنے لیے ایک گھر خرید سکے یا منع سکے اب دیکھیں حکومت پاکستان کا اس میں کیا کردار ہے کوئند پاکستان کا اس میں نیفڈا کا بہت بھرپور کردار ہے اس میں اب یہ دیکھیں کہ گھر کے لیے کوئی اگر لون لینے جاتا ہے ایک آم آدمی تو اس کو جس ریٹ پر کرزہ ملتا ہے اول تو اس کو ملتا ہی نہیں بہت مشکلیں ملتا اور اگر ملتا بھی یہ تو اتنے ریٹ پر ملتا ہے کہ اس سے جو کس بنتی ہے اس کو پی ہی نہیں کر سکتا تو حکومت پاکستان نے کیا کیا کہ کرزے بینک مہیا کر رہے ہیں تمام رسک وہ دیکھ رہے ہیں جتنا بھی ہے اور اس کے اندر جو ان کی اسٹالمنٹ بنتی ہے اس اسٹالمنٹ کو اور جو ایک آم آدمی پی کر سکتا ہے اس کے درمیان کے فرق کو سب کا سب حکومت پاکستان برداشت کر رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ جو انڈ یوزر ریٹ ہے اس اسکیم کے اندر اگر وہ دیکھیں تو ایک ٹیئر میں دو پرسنٹ ہے ایک میں پانچ ہے ایک میں ساتھ ہے جبکہ آپ اگر مارکٹ میں دیکھیں گے تو ریٹ بہت زیادہ ہے اچھا اس اسکیم کے تحت جو تمام بینکوں کے ساتھ مل کر بھرپور کوشش کی جاری ہے کہ لوگ اس کے اندر فیننسنگ اویل کرے اور اپنے گھر بنا سکیں آج کا میلہ اس لیے کیا گیا ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ یہ صرف کہانی کی بات نہیں ہے یہ فرضی داستان نہیں ہے بلکہ ہم ایکٹویل بتائیں کہ آج تک اس کے اندر کیا ہوا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں آج ایک سال کے وقفے کے دوران جب یہ سکیم آئی تھی اور اس سے لے کر اگر آپ دیکھیں تو تقریباً بارہ سے پندرہ مہینیں ہوئے ان پندرہ مہینوں کے دوران جو لو کاؤسٹ ہاؤسنگ تھی بینکوں کے ذریعے وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر تھی اور آج کے دن میں آپ کو نمبر بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ ستاوان عرب روپے ایکشوری ڈیس برس ہو چکے ہیں یعنی یہ وہ پیسے ہیں جن کے ذریعے یا تو مکان بن رہے ہیں یا مکان خریدے جا چکے ہیں لیکن جو زیادہ اہم نمبر ہے وہ ہے ڈیر سو بلین سے اوپر کا نمبر یہ وہ نمبر ہے جو کہ بینکوں نے اپلیکیشن اپروف کر دی ہیں یہ ان لوگوں کے اپلیکیشن ہیں جن کو بینک کبھی اپنے ہاں انٹرٹین نہیں کرتا تھا کیونکہ میں آپ کو کرزے کے سائز کا بتاؤں گا کرزے کا سائز جو ہے ایک لون کا وہ تینتیس سے پینتیس چھتیس لاکھ ہے اگرچہ ایک روڑ تک جا سکتا ہے لیکن پینتیس لاکھ کا مطلب یہ ہے کہ ایک عام آدمی اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے اور جو آخری نمبر تانچاؤں گا وہ بڑا اہم ہے کہ لوگوں نے جو اپلیکیشن دی ہوئی ہیں وہ ساڑھے تین سو عرب سے زیادہ کی ہیں کیا آپ تصور کر سکتے تھے اور آج کا میلے کا بنیادی تیم ہی ہے کیا آپ تصور کر سکتے تھے کہ پاکستان میں بینک ساڑھے تین سو عرب روپے کی چھوٹے کرزوں کے لیے درخواستیں وصول کرے گا اور پروسس کرے گا لوگوں کو یقین ہی آتا تھا آج کا ہمارا میلہ اسی بات کو یقین دلانے کے لیے کہ ایسا ہی ہو رہا ہے سب سے اہم اس کا کمپونٹ ہے وہ باہر سٹال جو لگے ہیں وہاں آپ دیکھیں لوگوں نے آج کے دن اپلیکیشن دی ہیں آج کے دن وہیں ان کو اپروویل کے لیٹر مل گئے ہیں اس کے اندر کیا یہ بات کبھی تصور کی جا سکتی تھی یقینا نہیں تو آج کے میلے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ یہ جو ایک ناممکن اور بے یقینی کا سفر ہے ہم بتائیں کہ یہ حقیقی سفر کئی لوگ ایسے اس وقت اس پروگرام کو دیکھ رہے ہوں گے یا دیکھیں گے کہ جن کے پاس کسی قسم کا بینک سٹیٹمنٹ نہیں ہوتا ان کے پاس ان کا بینک اکاؤنٹ ہی نہیں ہوتا تو کیا کوئی ریگولر ان کی جاب بھی نہیں ہے تو کیا وہ لون حاصل کر سکتے ہیں جی ہاں اب اس چیم میں خوبی ہے کہ سٹیٹ بینک نے بینکوں کی مدد سے ایک سکور کارڈ بنایا ہے وہ کیا کرتا ہے وہ الٹا کام کر رہا ہوتا وہ یہ کرتا ہے کہ وہ آپ پوچھتا ہے آپ یہ بتائیں کہ آپ کے پاس آمدنی کا ثبوت نہیں ہے کیونکہ آپ ریگولر انکم نہیں اگر آپ کا ٹھیلہ ہے یا اگر فرض کریں کہ آپ پنکچر کی ایک دکان ہے تو آپ کے پاس کہاں سے ایک ریگولر سیلی سرٹیفیٹ کوئی بینک سیلی کچھ نہیں آئے گا تو ان کی لئے سہولت پیدا کی گئی ہے اس سکین کے اندر کہ وہ یہ بتائیں کہ ان کا ابھی جہاں قرائے پہ رہ رہے ہیں وہ کتنا قرائے عادہ کر رہے ہیں اور ظاہر ہے وہ کسی نہ کسی ایگریمنٹ کے تحت کر رہے ہوں گے وہ قرائے کا نمبر لے لیا جاتا ہے ان سے پھر کہتے ہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ موبائل فون استعمال کرتے ہیں کتنا آپ اس کے اندر ٹاپ اپ کرتے ہیں ایک مہینے میں دو سو روپے کا ٹاپ اپ کیا سو روپے کا کیا ٹیون سو روپے کیا کہ میں بیجلی کا اتنا ادا کرتا ہوں ان تمام چیزوں کو نمبرز کو لے کے ایک کمپیوٹر سسٹم بنایا گیا ہے موڈل بنایا گیا ہے جو تمام بینکوں کے پاس اویلے پر ہے اس میں وہ یہ نمبر ڈالتے ہیں آدمی کی اگر خرچیں اتنے ہیں تو اس کے آمدنی کتنی ہونی چاہیے اور اس آمدنی کے ذریعے پھر وہ بینک اسٹالمنٹ لے کے کلکیلیٹ کر کے دے رہا ہوتا ہے اور میں یہ بتاتے ہیں خوشی محصوص ہو رہی ہے کہ اس وقت بینک اگرچہ کم تعداد میں لیکن ایسے اپلیکنٹس کو منظور کر رہے ہیں کہ جہاں کسی قسم کے بینک اسٹیٹمنٹ کی کسی قسم کے بینک اکاؤنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی اور ان فارمر انکم کے بیسز پر بھی وہ کر رہے ہو